وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِئَئِ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھکلاوگے خوف رکھتا ہو یعنی جس نے دنیا میں خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کی ہو جسے ہمیشہ یہ احساس رہا ہو کہ میں دنیا میں غیر ذمہ دار شتر بے مہار بنا کر نہیں چھوڑ دیا گیا ہوں بلکہ ایک روز مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا اور اپنے عامال کا حساب دینا ہے یہ عقیدہ جس شخص کا ہو وہ لا محالہ خواہشات نفس کی بندگی سے بچے گا اندھا دھند ہر راستے پر نہ چل کھڑا ہوگا حق و باطل ظلم و انصاف پاک و ناپاک اور حلال و حرام میں تمیز کرے گا اور جان بوچ کر خدا کے احکام کی پیروی سے مو نہ موڑے گا یہی اس جزا کی اصل علت ہے جو آگے بیان کی جا رہی ہے دو باغ ہیں جنت کے اصل معنی باغ کے ہیں قرآن مجید میں کہیں تو اس پورے عالم کو جس میں نیک لوگ رکھے جائیں گے جنت کہا گیا ہے گویا کہ وہ پورا کا پورا ایک باغ ہے اور کہیں فرمایا گیا ہے کہ ان کے لئے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اس کے معنی یہ ہیں کہ اس بڑے باغ میں بے شمار باغات ہوں گے اور یہاں تائین کے ساتھ ارشاد ہوا ہے کہ ہر نیک شخص کو اس بڑی جنت میں دو دو جنتیں دی جائیں گی جو اسی کے لئے مخصوص ہوں گی جن میں اس کے اپنے قصر ہوں گے جن میں وہ اپنے متعلقین اور خدام کے ساتھ شاہانہ تھاٹ کے ساتھ رہے گا جن میں اس کے لئے وہ کچھ سروسامان فرام ہوگا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کن کن انعامات کو تم چھکلاوگے یہاں سے آخر تک آلہ کا لفظ نعمتوں کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور قدرتوں کے معنی میں بھی اور ایک پہلو اس میں صفات حمیدہ کا بھی ہے اگر پہلے معنی لیے جائیں تو اس سلسلہ بیان میں اس فقرے کو بار بار دہرانے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم جھٹلانا چاہتے ہو تو جھٹلاتے رہو خدا ترس لوگوں کو تو ان کے رب کی طرف سے یہ نعمتیں ضرور مل کر رہیں گی دوسرے معنی لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے نزدیک اللہ کا جنت بنانے پر قادر ہونا اور اس میں یہ نعمتیں اپنے نیک بندوں کو عطا کرنا غیر ممکن ہے تو ہوتا رہے اللہ یقیناً اس کی قدرت رکھتا ہے اور وہ یہ کام کر کے رہے گا تیسرے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم نیکی اور بدی کی تمیز سے آری سمجھتے ہو تمہارے نزدیک وہ اتنی بڑی دنیا تو بنا بیٹھا ہے مگر اس میں خواہ کوئی ظلم کرے یا انصاف حق کے لیے کام کرے یا بادل کے لیے شر پھیلائے یا خیر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں وہ نہ ظالم کو سزا دینے والا ہے نہ مظلوم کی داد رسی کرنے والا نہ خیر کا قدر شناس ہے نہ شر سے نفور پھر وہ تمہارے خیال میں آجز بھی ہے زمین و آسمان تو وہ بنا لیتا ہے مگر ظالموں کو سزا کے لیے جہنم اور حق کی پیروی کرنے والوں کو عجر دینے کے لیے جنت بنا دینے پر وہ قادر نہیں ہے اس کے اصاف حمیدہ کی یہ تقزید آج تم جتنی چاہو کر لو کل جب وہ ظالموں کو جہنم میں جھونک دے گا اور حق پرستوں کو جنت میں یہ کشنے متیں دے گا کیا اس وقت بھی تم اس کے ان اصاف کو جھٹلا سکو گے ذواتا افنان فبئی آلائی ربکما تکذبان ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلاو گے فیہما عینان تجریان فبئی آلائی ربکما تکذبان دونوں باغوں میں دو چشم روان اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلاو گے فیہما من کل فاکہت زوجان فبئی آلائی ربکما تکذبان دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلاو گے ہر پھل کی دو قسمیں اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں باغوں کے پھلوں کی شان نرالی ہوگی ایک باغ میں جائے گا تو ایک شان کے پھل اس کی ڈالیوں میں لدے ہوئے ہوں گے دوسرے باغ میں جائے گا تو اس کے پھلوں کی شان کچھ اور ہی ہوگی دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہر باغ میں ایک قسم کے پھل معروف ہوں گے جن سے وہ دنیا میں بھی عاشنا تھا خواہ مزے میں وہ دنیا کے پھلوں سے کتنے ہی فائق ہوں اور دوسری قسم کے پھل نادر ہوں گے جو دنیا میں کبھی اس کے خواب و خیال میں بھی نہ آئے تھے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق و جنل جنتین دان فبئی آلائی ربکما تکذبان جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے اسطر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے چھکی پڑ رہی ہوں گی اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاوگے دبیز ریشم کے ہوں گے یعنی جب ان کے اسطر اس شان کے ہوں گے تو اندازہ کر لو کہ عبرے کس شان کے ہوں گے فیہن قاصرات الطرف لم یقمثہن انس قبلہم ولا جان سبئی آلائی ربکما تکذبان ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوانا ہوگا اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاوگے شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی یہ عورت کی اصل خوبی ہے کہ وہ بے شرم اور بے باق نہ ہو بلکہ نظر میں حیاء رکھتی ہو اسی لئے اللہ تعالی نے جنت کی نعمتوں کے درمیان عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کے حسن و جمال کی نہیں بلکہ ان کی حیاداری اور عفت معابی کی تعریف فرمائی ہے حسین عورتیں تو مخلوط کلبوں اور فلمی نگار خانوں میں بھی جمع ہو جاتی ہیں اور حسن کے مقابلوں میں تو چھانٹ چھانٹ کر ایک سے ایک حسین عورت لائی جاتی ہے مگر صرف ایک بدزوق اور بد قوارہ آدمی ہی ان سے دلچسپی لے سکتا ہے کسی شریف آدمی کو وہ حسن اپیل نہیں کر سکتا جو ہر بدنظر کو دعوت نظارہ دے اور ہر آغوش کی زینت بننے کے لئے تیار ہو چھوہ نہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں خواہ کوئی عورت کماری مر گئی ہو یا کسی کی بیوی رہ چکی ہو جوان مری ہو یا بوڑھی ہو کر دنیا سے رخصت ہوئی ہو آخرت میں جب یہ سب نئے خواتین جنت میں داخل ہوں گی تو جوان اور کماری بنا دی جائیں گی اور وہاں ان میں سے جس خاتون کو بھی کسی نیک مرد کی رفیق حیات بنایا جائے گا وہ جنت میں اپنے اس شوہر سے پہلے کسی کے تصرف میں آئی ہوئی نہ ہوگی اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جنت میں نیک انسانوں کی طرح نیک جن بھی داخل ہوں گے اور وہاں جس طرح انسان مردوں کے لئے انسان عورتیں ہوں گی اسی طرح جن مردوں کے لئے جن عورتیں بھی ہوں گی دونوں کے رفاقت کے لئے انہی کے ہمجنس جوڑے ہوں گے ایسا نہ ہوگا کہ ان کا جوڑ کسی ناجنس مخلوق سے لگا دیا جائے جس سے وہ فطرتاً معنوس نہیں ہو سکتے آیت کے یہ الفاظ کہ ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا اس معنی میں نہیں ہے کہ وہاں عورتیں صرف انسان ہوں گی اور ان کو ان کے شوہروں سے پہلے کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا بلکہ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہاں جن اور انسان دونوں جنسوں کی عورتیں ہوں گی سب حیادار اور اچھوتی ہوں گی نہ کسی جن عورت کو اس کے جنتی شوہر سے پہلے کسی جن مرد نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی انسان عورت کو اس کے جنتی شوہر سے پہلے کسی انسان مرد نے ملوث کیا ہوگا کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ سَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موٹی اپنے رب کے کن کن انامات کو تم چھکلاوگے ہَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے پھر اے جن و انس اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کروگے اور کیا ہو سکتا ہے انہیں آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر دنیا میں عمر بھر اپنے نفس پر پابندیاں لگائے رہے ہوں حرام سے بچتے اور حلال پر اکتفا کرتے رہے ہوں فرض کو فرض جان کر اپنے فرائض بجا لاتے رہے ہوں حق کو حق مان کر تمام حق داروں کے حقوق ادا کرتے رہے ہوں اور شر کے مقابلے میں ہر طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کر کے خیر کی حمایت کرتے رہے ہوں اللہ ان کی یہ ساری قربانیاں ضائع کر دے اور انہیں کبھی ان کا عجر نہ دے تم انکار کروگے ظاہر بات ہے کہ جو شخص جنت اور اس کے عجر و ثواب کا منکر ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات حسنہ کا انکار کرتا ہے وہ اگر خدا کو مانتا بھی ہے تو اس کے متعلق بہت بری رائے رکھتا ہے اس کے نزدیک وہ ایک چوپٹ راجہ ہے جس کی اندھیر نگری میں نیکی کرنا گویا اسے دریا میں ڈال دینا ہے وہ یا تو اسے اندھا اور بہرہ سمجھتا ہے جسے کچھ خبر ہی نہیں کہ اس کی خدائی میں کون اس کی رضا کی خاطر جان مال نفس اور محنتوں کی قربانیاں دے رہا ہے یا اس کے نزدیک وہ بے حس اور ناقدر شناس ہے جسے بھلے اور برے کی کچھ تمیز نہیں یا پھر اس کے خیال ناقص میں وہ عاجز و درماندہ ہے جس کی نگاہ میں نیکی کی قدر چاہے کتنی ہی ہو مگر اس کا عجر دینا اس کے بس ہی میں نہیں ہے اسی لئے فرمایا کہ جب آخرت میں نیکی کا نیک بدلہ تمہاری آنکھوں کے سامنے دے دیا جائے گا کیا اس وقت بھی تم اپنے رب کے اعصاف حمیدہ کا انکار کر سکو گے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان فَبِئَئِ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاوگے دو باغ اور ہوں گے اصل الفاظ ہیں مِن دُونِهِمَا جَنَّتَان دون کا لفظ عربی زبان میں تین مختلف معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک کسی امچی چیز کے مقابلے میں نیچے ہونا دوسرے کسی افضل و اشرف چیز کے مقابلے میں کم تر ہونا تیسرے کسی چیز کے ماسوہ یا اس کے علاوہ ہونا اس اختلاف معنی کی بنا پر ان الفاظ میں ایک احتمال یہ ہے کہ ہر جنتی کو پہلے کے دو باغوں کے علاوہ یہ دو باغ اور دیے جائیں گے دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ دو باغ اوپر کے دونوں باغوں کی بنسبت مقام یا مرتبے میں فروتر ہوں گے یعنی پہلے دو باغ یا تو بلندی پر ہوں گے اور یہ ان سے نیچے واقع ہوں گے یا پہلے دو باغ بہت آلہ درجے کے ہوں گے اور یہ ان کے مقابلے میں کم تر درجے کے ہوں گے اگر پہلے احتمال کو اختیار کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دو مزید باغ بھی انہی جنتیوں کے لئے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور دوسرے احتمال کو اختیار کرنے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ پہلے دو باغ مقربین کے لئے ہیں اور یہ دو باغ اصحاب الیمین کے لئے اس دوسرے احتمال کو جو چیز تقویت پہنچاتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ واقعہ میں نیک انسانوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں ایک سابقین جن کو مقربین بھی کہا گیا ہے اور دوسرے اصحاب الیمین جن کو اصحاب المیمنہ کے نام سے بھی موصوم کیا گیا ہے اور ان دونوں کے لئے دو جنتوں کے اوصاف الگ الگ ارشاد فرمائے گئے ہیں مزید براہ اس احتمال کو وہ حدیث بھی تقویت پہنچاتی ہے جو حضرت ابو موسیٰ شریح سے ان کے صاحبزاد ابو بکر نے روایت کی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو جنتیں سابقین یا مقربین کے لئے ہوں گی جن کے برطن اور آرائش کی ہر چیز سونے کی ہوگی اور دو جنتیں تابعین یا اصحاب الیمین کے لئے ہوں گی جن کی ہر چیز چاندی کی ہوگی فتح الباری کتاب التفسیر تفسیر سورہ رحمان مدہمتان فبئی آلائی ربکما تکذبان گھنے سرسبز و شاداب باغ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاوگے سرسبز و شاداب باغ ان باغوں کی تعریف میں لفظ مدھام مطان استعمال فرمایا گیا ہے مدھام مح ایسی گھنی سرسبزی کو کہتے ہیں جو انتہائی شادابی کے باعث سیاہی مائل ہو گئی ہو فیہما عینا من اللہ ختان فبئی آلائی ربکما تکذبان دونوں باغوں میں دو چشمیں فواروں کی طرح ابلتے ہوئے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاوگے فیہما فاکہت و نخل و رمان فبئی آلائی ربکما تکذبان ان میں بکسرت پھل اور کھجوریں اور انار اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاوگے فیہن خیرات الحسان فبئی آلائی ربکما تکذبان ان نعمتوں کے درمیان خوبصیرت اور خوبصورت بیویاں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاوگے حور مقصورات فی الخیام فبئی آلائی ربکما تکذبان خیموں میں ٹھہرائی ہوئی ہوریں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاوگے خیموں میں ٹھہرائی ہوئی ہوریں پور کی تشریح کے لئے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جل چہارم تفسیر سورہ سوافات اور تفسیر سورہ دخان خیموں سے مراد غالباً اس طرح کے خیمے ہیں جیسے عمراء و روساء کے لئے سیرگاہوں میں لگائے جاتے ہیں اغلب یہ ہے کہ اہل جنت کی بیویاں ان کے ساتھ ان کے قصروں میں رہیں گی اور ان کی سیرگاہوں میں جگہ جگہ خیمے لگے ہوں گے جن میں ہوریں ان کے لئے لطف و لزت کا سامان فراہم کریں گی ہمارے اس قیاس کی بنا یہ ہے کہ پہلے خوبصیرت اور خوبصورت بیویوں کا ذکر کیا جا چکا ہے اس کے بعد اب ہوروں کا ذکر الگ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ ان بیویوں سے مختلف قسم کی خواتین ہوں گی اس قیاس کو مزید تقویت اس حدیث سے حاصل ہوتی ہے جو حضرت ام سلامہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا ہوریں حضور نے جواب دیا دنیا کی عورتوں کو ہوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو عبرے کو استر پر ہوتی ہے میں نے پوچھا کس بنا پر فرمایا اس لیے کہ ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں روزے رکھے ہیں اور عبادتیں کی ہیں کبرانی اس سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کی بیویاں تو وہ خواتین ہوں گی جو دنیا میں ایمان لائیں اور آمال صالحہ کرتی ہوئی دنیا سے رخصت ہوئیں یہ اپنے ایمان و حسن عمل کے نتیے میں داخل جنت ہوں گی اور بزاعت خود جنت کی نعمتوں کی مستحق ہوں گی یہ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق یا تو اپنے سابق شوہروں کی بیویاں بنیں گی اگر وہ بھی جنتی ہوں یا پھر اللہ تعالیٰ کسی دوسرے جنتی سے ان کو بیعہ دے گا جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی رفاقت پسند کریں رہی ہو رہیں تو وہ اپنے کسی حسن عمل کے نتیجے میں خود اپنے استحقاق کی بنا پر جنتی نہیں بنیں گی بلکہ اللہ تعالیٰ جنت کی دوسرے نعمتوں کی طرح انہیں بھی اہل جنت کے لئے ایک نعمت کے طور پر جوان اور حسین جمیل عورتوں کی شکل دے کر جنتیوں کو عطا کر دے گا تاکہ وہ ان کی صحبت سے لطف اندوز ہوں لیکن بہرحال یہ جن و پری کی قسم کی مخلوق نہ ہوں گی کیونکہ انسان کبھی صحبت ناجن سے معنوس نہیں ہو سکتا اس لئے اغلب یہ ہے کہ یہ وہ معصوم لڑکیاں ہوں گی جو نابالغی کی حالت میں فوت ہو گئیں اور ان کے والدین جنت کے مستحق نہ ہوئے کہ وہ ان کی ضروریت کی حیثیت سے جنت میں ان کے ساتھ رکھی جائیں لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو ناچھ ہوا ہوگا اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلاوگے مُتَّكِئِنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ وہ جنتی سبز کالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کر پیٹھیں گے اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلاوگے فرشوں پر اصل میں لفظ ابقری استعمال ہوا ہے عرب جاہلیت کے افسانوں میں جنہوں کے دار و سلطنت کا نام ابقر تھا جسے ہم اردو میں پرستان کہتے ہیں اسی کے نسبت سے عرب کے لوگ ہر نفیس و نادر چیز کو ابقری کہتے تھے گویا وہ پرستان کی چیز ہے جس کا مقابلہ اس دنیا کی عام چیزیں نہیں کر سکتی حتیٰ کہ ان کے محاورے میں ایسے آدمی کو بھی ابقری کہا جاتا تھا جو غیر معمولی قابلیتوں کا مالک ہو جس سے عجیب و غریب کارنامے سادر ہوں انگریزی میں لفظ جینئس بھی اسی معنی میں بولا جاتا ہے اور وہ بھی جینئی سے ماخوز ہے جو جن کا ہم معنی ہے اسی لیے یہاں اہلِ عرب کو جنت کے سر و سامان کی غیر معمولی نفاست و خوبی کا تصور دلانے کے لیے ابقری کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تبارک اسم ربک دل جلال والاکرام بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام